ایک پارٹنر کی حسیت سے اپنی ایمانی ذمہ داریاں پوری کرنے جا رہا ہے کیونکہ یہ ہفتہ جو ہے وہ کوئی سیاست حکومت یا کسی فرد یا شخصیت کے لیے نہیں یہ وجہ تحلیق کائنات کے لیے ہوگا اور ان کو ہماری اس شان مصطفیٰ اتنی اللہ نے انہیں جو عطا کی ہوئی شان ہے ہمارے بیان کرنے سے اس میں اضافہ ہوگا لیکن ہماری اس کوشش اور کاوش کو دنیا تک پہنچانا اور اپنی فلا اور بہبود کے لیے اپنی بہتری کے لیے یہ ہفتہ اور انیشیٹیو جو ہے ہماری بکشش کا اور بہتری کا ذریعہ بنے گا اس کی تفصیلات آپ سے میڈیا سے ہم جلد شیئر کرنے جا رہے ہیں آج کی پریس کانفرنس کا مقصد جو ہے پرفارمنس آف گورنمنٹ آف پنجاب وزیر اللہ عثمان بزدار کی ہدایت پہ ایک آپ کا اور ہمارا مستقل رشتہ جو ہے وہ جھوڑنے جا رہا ہے اور ڈیلی بنیادوں پہ ہم آپ کے ساتھ یہاں ایک منسٹر صاحب کو زیمت دیا کریں گے اور وہ اپنے منسٹری اور ڈپارٹمنٹ کی اچیومنٹس جو ہے اس کو آپ تک پہنچائیں گے اور میڈیا کی آنکھ جو ہے وہ عوام تک ان اچیومنٹس کو کنٹیبیوشنز کو سرویسز کو اور ری فارمز کو ہماری نئی پنجاب کے بارہ کروڑ عوام کی آواز بن کے آپ کے ذریعے وہ آواز ان کے کانوں میں سنائی دے گی آج اس میک میں کو ہم نے اس مقصد کیلئے چنے ہیں وہ ٹوریزم اینڈ ہمارا ہیریٹیج ہے ہیریٹیج کا اور ٹوریزم کا آپس میں جو نیچرل بانڈ ہے پاکستان اور پنجاب دنیا کے اندر ایک منفرد شناخت رکھتے ہیں اور اس منفرد شناخت کو ڈسٹارٹڈ ایمیج کے ساتھ مغرب میں اور پاکستان مخالفین نے پراپوگیڈ کی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ جو پاکستان کا حقیقی روشن درخشہ چہرہ ہے وہ سامنے لائے جائے اور دنیا کو پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے اور وہ کنیکٹیوٹی میکنزم جس میک میں نے ڈیفائن کرنا ہے وہ ٹورزم اینڈ ہیریٹیج ہے کیونکہ جب یہاں پاکستان کے اندر اور حصوصاً سب سے بڑے صوبے پنجاب کے اندر ہمارا عوام کو بین القوامی دنیا کو اوورسیز پاکستانیز کو دکھانے کے لیے بلانے کے لیے رہائش پذیر کرنے کے لیے جو چیلنجز تھے جب تک وہ اوورکم نہ ہوں وہ ٹورز جو ہے پاکستان آ کے اگر پراپرلی فسیلیٹیٹ نہ ہوں اور پاکستان کی جو روایتی میں مان نوازی ہے اس سے مستفید نہ ہوں تو ہمارا وہ پاکستان کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ روشن اور ایان نہیں ہوتا اس کے لیے حکومت پنجاب نے ٹورزم اور ہیریٹیج کے محکمے کو آسم محمود کی شکل میں ان کی تائناتی کر کے ایک نیا جنم دیا اور اس کی ریوائیول ری سٹرکچرائزیشن اور اس محکمے کی اب تک کی جو کارکردگی رہی ہے وہ بیان کرنے کے لیے آصف صاحب یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ایم پی اے بھی رہے ہیں اور اب جو ہے ایڈوائزر چیم منسٹر پنجاب کے طور پہ ان کی ذمہ داریاں ٹورزم اور ہیریٹیج کو پروٹیکٹ کرنے پرموٹ کرنے اور آپ کے ذریعے عوام تک پہنچانے کے لیے یہ ذمہ داریاں لگی ہیں آصف صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ وہ اپنی اس کارکردگی کو آپ کے ساتھ شیئر کریں اس کے بعد سوالات جو ہوں گے وہ آپ اوپر لی یہ تھوڑا سا سن لیں کہ وہ آپ کو کہاں کہاں حیران کرنے آ رہے ہیں پرموٹ پنجاب فردوس آشکوان نیوز کانفرنس کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ آج کی پرس کانفرنس کا مقصد ہے کہ پنجاب کی کارکردگی روزانہ عوام کے سامنے رکھی جائے روزانہ ایک منسٹر آ کر اپنے محکمے کی کارکردگی پر بریف کرے گا پاکستان کے مصبت تشخص کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پنجاب حکومت ہفتہ شاہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 منانے جا رہی ہے لاہور میں معاونے خصوص اطلاعات وزیرعالہ پنجاب ڈاکٹر فردوس آشکوان نیوز کانفرنس کر رہی ہیں اور ان کا یہ بتانا تھا کہ آج کی پرس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب کی کارکردگی روزانہ عوام کے سامنے رکھی جائے گی پی ایم سب خود چیئر کرتے ہیں تو جب گورنمنٹ کا اتنا سپورٹ ہو اور چیف علیہ سن پنجاب کی اتنی زیادہ سپورٹ ہو اور خصوصاً یہ محکمہ وہ محکمہ ہے جس نے اکانومی کو بوسٹ کرنے میں اس کا ایک میجر رول ہے اور ماضی میں جو باصلائیت لوگ پنجاب کی اکمرانی کے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور جو بڑے بڑے آج آپ کو دعوے بھی نظر آتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دیں اور جن لوگوں کی ووٹ سے منتقب ہوتے ہیں تو ان کی عزت کی جب بات آئے تو وہ اپنے مقصوص ایک طبقہ ہمارے ٹوریزم کے ریزارٹس یا اپنے جب اس ڈپارٹمنٹ کا ٹیک آور کیا تو جب چیزوں کو ڈیپلی دیکھنا شروع کیا تو بڑے حیران کن انکشافات ہوئے میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ حکومت پنجاب نے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت کے اندر تاریخ میں پہلی دفعہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹوریزم محکمہ پنجاب کا پہلی دفعہ پنجاب کے اندر ایک سیپریٹ ڈیڈیکیٹیڈ ہم نے ٹوریزم کا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا جس کو اپریل دوزار بیس کے اندر اس کا نوٹیفکیشن ہوا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک پنجاب کی پہلی ٹوریزم پالیسی یعنی کہ اس سے پہلے کوئی پالیسی پنجاب گورنمنٹ کے پاس ٹوریزم کی پرموشن کی نہیں تھی تو پہلی ٹوریزم پالیسی جس میں ہم نے خصوصاً فوکس کیا ہے اپنے ٹوریزم جو ہمارا انفرسٹرکچر ہے ٹی ڈی سی پی کا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کا ڈی ٹی ایس کا اور جو ایچ آر ہے ہماری آپ سبھی کو پتا ہے کہ ہماری ایک پولیٹیکل اور ٹرڈیشنل روایت رہی ہے کہ جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی انہوں نے ایچ آر کی بھرتی میں بڑی سمجھتا ہوں کہ بغیر کسی میریٹ کے بغیر کسی کرائیٹیری ہے کہ ان کو بھرتی گیا اور پولیٹیکل بھرتی ہوئی تو ایک تو اس کو ری سٹرکچر کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے پرائیوٹ سیکٹر کو خصوصاً اس میں انکریج کر رہے ہیں کیونکہ پرائیم نیسٹر پاکستان کا یہ بڑا فوکس ہے کہ ٹوریزم سے ہم نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے ہم نے ایکانومی کو بوسٹ اپ کرنا ہے ہم نے ایمپلائیمنٹ جنریٹ کرنی ہے تو انہی ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ نے گزشتہ دو سالوں کے اندر جو پنجاب کے اندر مختلف ان کی اچیومنٹس ہیں ان میں میں سب سے پہلے چیدہ چیدہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک تو سب سے پہلے جو مختلف میکموں کے ریزارٹس تھے جن میں تی ڈی سی پی اور تمام ایریگیش کہ اتنی عبادی کے ساتھ ایزا ڈیولپنگ کنٹری اس کی پرفارمنس بہت بہتر ہے اور ٹاپ سکس کنٹریز میں اب اس کا شمال ہوتا ہے کہ جس نے ڈیل کیا اس ماہ بڑی خوش آئند خبریں آ رہی ہیں سیمنٹ کی آف ٹیک پاکستان کی تاریخ کی ستر سال خبریں آ رہی ہیں سیمنٹ کی آف ٹیک پاکستان کی تاریخ کی ستر سالہ تاریخ کی سب سے زیادہ ہے فائی پوائنٹ سکس ملین ٹانز آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پوزیٹیو میں ہے پتلے تین ماہ سے آپ کا بجٹ کلیکشن جو فرس کورٹر کا تارگٹ تھا اس سے 30 بلین تو زیادہ ہو چکا ہے اور امید یہ ہے کہ 40 بلین روپیز زیادہ ہوگا آپ کے جو سوچل ویل فیر پیکج رکھا ہے وہ اس کی ستائش پوری دنیا میں ہو رہی ہے چاہے وہ پناگا ہو چاہے وہ کامیاب نوجوان ہو احساس ایمرجنسی کیش پروگرام ہو یا پورا احساس کفالت پروگرام ہو یہ جو سوچل نیٹ سیاد سے